سنگیٹن کے جو اٹیک کیا تھا ایران نے اس کی جوابی کرمہی میں بتایا جا رہا ہے جو پاکستان کی میڈیا آنانس کر رہی ہے کہ پاکستان نے بھی ایران کی اٹریز پر اٹیک کیا ہے کیا کہنا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ ایک نیا آیام آ گیا ہے اس پورے چھیتر میں ابھی تک جو تھا ایران کا سارا کنسنٹریشن جو تھا وہ ایراک یا دوسرے ٹھکانوں پہ تھا جہاں جہاں سے اس کے آتنکی حملے اس کے اوپر ہو رہے تھے ایران کا یہ کہنا ہے اب یہ ہے کہ پاکستان بھی اس جد میں ٹوٹ پڑا ہے یعنی میڈل ایس سے بڑھ کے اس طرف بھی معاملہ آ رہا ہے ساؤت ایشیا کی طرف پاکستان کا کہنے جو ابھی اٹیک کیا ہے اس کے کئی کارن نظر آتے ہیں پہلے سب سے بڑی بات ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ یہ جان بوچ کے پاکستان نے سمیچ چھڑھانی کی ہے ایران کو تاکہ انگیج کر لے اپنے بارڈر پہ یا اس سائیڈ میں تاکہ وہ ایک کوئی بڑا رول بسٹ ایشیا میں نہ کرنے پائے دینے پائے رول ایسا لگتا ہے اس اٹیک سے جو ہے ایک تو دوسری بات یہ کہ وہ پاکستان کی ایک سازش یہ بھی نظر آتی کہ وہ شیعہ سنی کانفلکٹ کو ٹرگر کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ شیعہ ایران سنی پاکستان اور اپنے کو مظلوم دکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ کل کے اٹیک میں دو بچے مرے اور ایک لڑکی چھوٹی بچی کا دھیانت ہوا ہے اس طرح کی باتیں پہلے بھی ہم سن چکے ہیں دیکھتے رہتے ہیں برابر یوں نو کہ جب بھی اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے خاص طور سے ان جلائل یا اس کے خلاف تو ہمیشہ کوئی نہ کوئی دیش اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے کہاں تک ہوگا یہ نہیں سمجھ میں آتا ایران مجھے نہیں لگتا کہ اس سمجھ چاہے گا کہ یہ جھگڑے آگے بڑھیں اس کی کوشش یہ ہوگی کہ فوراں ہی اس کو وہیں پہ ڈیفیوز کرنے کی بات کرے گئے ایران کا کہنا یہ ہے کہ اس نے جو اٹیک کیا تھا وہ ایک ایرانی ایتھنک بلوش گروپ ہے جو کہ پاکستان میں شلٹر کرتا ہے اور وہاں سے آکے ایران کے اندر اس طرح کے آتنگپادی گتی ویدھیاں کر رہا تھا جس میں اس کے کئی پولیس کرمی اور سینک جو ہے ان کی ہتھیائیں ان لوگوں نے کی تھی پاکستان نے جس سمجھ آٹیک کیا ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ دو ٹھکانوں پہ کیا ہے یہ دونوں ٹھکانیں جو تھے یہ پاکستانی ایتھنک بلوچ ملیٹن گروپ کے تھے جن کو اس نے ٹارگیٹ کیا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ آنے والے سمجھ میں پاکستان کی کوشش اسی طرح کی ہوگی کہ ایران کو انگیج کرے اپنے کو ایک سنی ارب دیش کا لیڈر کے روپ میں پروجیکٹ کرنے کی کوشش ہوتی ہے لیکن ایسا ہو نہیں پائے گا جو وہ چاہے رہا ہے وہ ہونا مشکل ہے اس لیے کہ ایران کی چھوی پسٹیم ایشیا میں سمجھ بہت بڑھی بھی ہے کیونکہ اس کا سیدھا کنفرنٹیشن اسرائیل سے ہے اور ارب برڈ میں اس وقت اسلامی آئیڈنٹیٹی سے زیادہ ارب آئیڈنٹیٹی یعنی نیشنلزم زیادہ بڑھتی بھی نظر آتی ہے خاص طور سے جب سے ہمس کا اٹیک ہوا ہے اسرائیل کے اندر اس کے بعد سے لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ دھرنا پر درشن یا اس قسم کے جتے بھی ہو رہے ہیں ارب یونیٹی ارب نیشنلزم کی بات وہاں پہ کی جا رہی ہے کیا ہوگا ہم کو تھوڑا سا لگنا چاہیے انتظار کرنا چاہیے دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ وار آگے اسکلیٹ کرتی ہے یا یہیں پہ رکھتی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایران کی پوری کوشش ہی ہوگی کہ اس کو ترنت باتچیت کے مانتے ہم سے مسئلے کو یہاں پہ روکنے کی سر ایشیا کے اندر جو ملک ہیں یا جو بھارت کے پروزی ملک ہیں جن میں دو منٹ اس طرح کے ٹینشن چل رہی ہیں اگر یہ وار آگے بڑھتا ہے تو اس پر بھارت کا پر اس پر اتنا اثر پڑھیں گا اس چیز کا بھارت جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ کہیں بھی جنگ آگے بڑھے بھارت کا کہنا یہ ہے کہ اس نے بھارت کا کہنا یہ ہے کہ اس نے یدھ کا کال جو ہے وہ سماپت ہو گیا ہے اور وہ اس کی ایڈوائز ان فیکٹ رشن پریزیڈنٹ بلدی میر پورتین کو بھی یہی تھی پھر اس کے علاوہ اس نے اور بھی تمام دیشوں کو وہ ایڈوائز کرتا ہے کہ مسئلے باتچیت سے ہونے چاہیے وہ اسرائیل سے بھی کہ آتنکوات کے بھی خلاف ہے بھارت بھارت نہیں چاہتا کہ آتنکوات کسی بھی چھیتر میں آگے بڑھے اس نے جو اسرائیل پہ اٹیک ہوا تھا حمس کا اس کو بھی کنڈیم کیا تھا میکن ساتھ میں یہ تھا کہ جو اسرائیل کے ریٹیلییشن تھا غازہ پٹی میں اس وقت انڈیا نے ہیومنیٹیرین اسسٹنس بھی ان کو پردان کی تھی تو انڈیا چاہتا ہے انڈیا کے امن شانتی سچیت میں بنی رہی تھی کہ اگر جنگ بڑھتی ہے تو دو سب سے بڑی کیجولٹی جو ہوتی ہے وہ ایک تو لاؤس آف ہیومن لائف ہوتا ہے کہ بہت سے بے گناہ لوگ مرتے ہیں دوسی بات یہ کہ سارا ٹریڈ گلوبلائز ورڈ ہے اس میں ٹریڈ ڈسٹرپ ہو جاتا ہے اور ٹریڈ ڈسٹرپ ہونے کے مطلب یہ ہے کہ آئل کی سپلائی بھی خطرے میں آ جاتی ہے تو بھارت چاہتا ہے کہ جو بھی جنگ ہو رہی ہے وہ اس کو باتچیت کے مسئلوں سے حل کریں جنگ آگے نہ بڑھنے پائیں